پیز حمید کیس میں جو بھی ملوث ہوگا کوئی بھی اہدہ یا حیثیت ہو اس کے خلاف کاروائی ہوگی ڈی جی آئی ایس پی آر کا دو ٹوک محق نیوز کانفرنس پہ کہا جنرل پیز حمید نے مقصود سیاسی اناثر کی ایما پر قانونی اور آئینی حدود سے تجاوز کیا کوئی شخص ذاتی مفاد کے لیے کام کرے یا اپنے فائدے کے لیے مقصود سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھائے تو فوج کا خود احتسابی کا نظام حرکت میں آتا ہے پاک فوج کوبی فوج ہے جس کا کوئی سیاسی ایجنڈہ نہیں کسی سیاسی جماعت کی حمایتی ہے نا مقالب پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں تہشت گردوں ان کے سہولتکاروں کو واضح پیغاب ہے شہریوں کے جانو وال کے دشمنوں سے اہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے تی جی آئی ایس پی آر کے مطابق روزانہ 130 آپریشنز کیے جا رہے ہیں ایک ماہ کے دوران نوے خوارج ہلاک ہوئے چاہتے ہیں افغان حکومت خوارج کو اہمیت نہ دے آپوزیشن کی مخالفت اور احتجاج نظر انداز اسلام آباد میں حکومت کی اجازت کے بغیر جلسہ کرنے پر تین سال قید ہوگی بل سینٹ سے کسرت رائے سے مجزور آپوزیشن نے بل کو پی ٹی آئی جلسہ روکنے کی سازش قرار دے دیا پشاور ہائی کورٹ پہ وزیراعلا کے پی کی رہداری زبانت کی درخواست وزیراعلا کے پی نے کہا کہ دنیا جانتی ہے ہمارے خلاف بے بریاد کیسز بنائے گئے جلسہ ہوگا ہر صورت ہوگا حکومت کے مجھنی سستی کرنے کے لیے نئے اقدامات درامدی ایل ایل ایجی پر آئید بھاری ٹیکسز اور پورٹ چارجز کم کرنے پر غور وزارت پیچولیا میں وزارت بحری عبور سے سفارش کر دی پاکستانی بندرگاہوں کے پورٹ چارجز خطے میں سب سے زیادہ ہے جسٹس تارک محمود جہانگیری کی ڈگری کا کیس کمیٹی سفارشات اور سنگیٹ کا فیصلہ محتل سندھ ہائی کورٹ نے کراچی اونیورسٹی کو وزید اقدامات سے روک دیا ڈیپٹی اٹری جنرل، ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور دیگر سے تین ہفتوں میں تفصیلی جواب طلب مجھوالہ میں کئی طالبات سے زیادتی کا ہالنا آکر کشاک سرکاری سپول میں ٹیچر کا شوہر کئی سالوں سے بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنا رہا تھا ملزم عمران گرفتار بچیوں کی عمرے گیارہ سے چونہ سال ہے بچیاں خوف کے باعث خاموش رہی سبر پختورخہ کے یوٹلیٹی سٹوم ملازمین کو کانٹریکٹ پر رکھنے کی تجویز وزیر اعلی علی عبید گنڈپور کی زیر صدارت اجلاع سے مشاورت وزیر خطارہ جنب الاسطب کہتے ہیں ڈیٹا معلوم گورے پر اصلاح سجار اور ملازمین کو صوبہ رکھ سکتا ہے موسیقی